اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ دے اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے رومیو ویٹس ہیر کی اپیسوڈ نمبر نائنٹین دیکھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر شہناز ہیر اس کے خاندان اور اس کی فیملی اور ان کے بیک گراؤنڈ کو پسند نہیں کرتی اس لیے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہیر وہاں پر رومیو کے ساتھ شادی کرے لیکن رومیو کا باپ رومیو کی پسند محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر ڈاکٹر شہناز سے چوری رومیو کی شادی کی تاریخ تیہ کر دیتا ہے جب ڈاکٹر شہناز کو پتا چلتا ہے اس کو یہ بات حضم نہیں ہوتی اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے مگر پھر بیٹے کی زد کی آگے بہار مال لیتی ہے اور شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کا اگر مگر ختم نہیں ہوتا کبھی کہتی ہے ہیر کے گھر والے شادی میں نہ آئیں کبھی کہتی ہے ہمارے لوگ وہاں پر نہ آ جائیں کسی طریقے سے یہ شادی ختم ہو جائے پھر آخر تانگ آ کر یہ شرط رکھتی ہے اگر واقعی رومیو نے ہیر سے ہی شادی کرنی ہے پھر ان دونوں کو ایک الگ گھر میں رہنا پڑے گا شادی کے گھر چھپ کر آ جاتے ہیں لیکن وہی ڈاکٹر شناز کی ایک ٹانگ انچی ناک رکھنے کے لیے نہ کار کو پسند کرتی ہے نہ ہی شادی حال کو پسند کرتی ہے ادھر رومیو اور ہیر کے شادی میں ایک نیا ٹویسٹ آ جاتا ہے جبکہ شادی کی تیاریاں زورشور سے جاری ہوتی ہیں رومیو اور ہیر کے نئے امیدوار سامنے آ جاتے ہیں شادی میں رخنا ڈالنے کے لیے فریال کا باپ بیٹی کا رشتہ لے کر آ جاتا ہے ہر ایک اسے پتا ہوتا ہے کہ شادی تیار ہو چکی ہے اور شادی ہونے والی ہے اور شادیوں کی تیاریاں فل جوبن پر ہیں ہیر کے گھر جہدی وہی اپنے پورے زورشور کے ساتھ آ جاتا ہے اب یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ این شادی والے دن بجلی کی چوری کے الزام میں ہیر کے گھر والے پکڑے جاتے ہیں اور چھوڑانے کے لیے پھر رومیو کے گھر والوں کو آگے ہونا پڑتا ہے ہیر کے گھر والے آگے آگے رومیو کے گھر والے پیچھے پیچھے رومیو کے ماں ڈاکٹر شہناس یہ سب کچھ دے کر برداشت نہیں کر سکتی اور کہتی ہے آخر ہم کسی مسئیبت میں پھنس گے ہمیں اولاد نے کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے والدین کو یہ اولاد کیا کیا دن دکھاتی ہے مزید جانے کے لیے دیکھیں اپسوڈ ٹونٹی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی